لوگوں نے آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل جیسے پچھل پہری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کچھر میں پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوہ ایک چھوٹا سا بچہ اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے بہت تیزی سے کھاتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ سننے بھی نہیں گے آپ کو اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ تواتور کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں بلکل یعنی ملٹیپلیسٹی آف ریپورٹس ہیں اور یہ صرف عجیب انٹریسٹنگ باتی ہے جو اس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں نا جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے خاص طور پر یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پر پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامعہ و رسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا جو ایک انٹریسٹنگ بات جو عریب ہی مجھے سمجھ آتی ہے نا وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں واللہ وہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت سٹڈی کی اس موضوع کو اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ نے بھی ذکر کی اور یہ وہ واللہ وہ عالم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شیعہ جنات جو ہیں اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے جبکہ حادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کتے کا ذکر کیا جانوروں کا ذکر کیا تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے جیسے کہ سلام کے بارے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کیا اسی طریقے سے جو چیزیں یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں وہ بھی already موجود ہے تو شاید one of the things that I believe is کہ اگر آپ اس کو ساری قسموں کو کٹھا کریں تو جنات جس طرح انسانوں کے اندر کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں ان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں fundamentals کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں کچھ fundamental characteristics وہ شیئر کرتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے اندر جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اس طریقے سے ان کی abilities بڑھ جاتی ہیں جیسے آپ نے افرید کی ذکر کیا افرید کا قرآن مجید میں ذکر ہے اب اس کی طاقت کا خاص طور پر قرآن مجید نے ملقاعدہ اس کا ایک وہ بھی ذکر عملی ایک مظاہرہ بھی پیش کیا کہ وہ بقاعدہ وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے لے آوں گا تو کیا ہر جن وہ کر سکتا ہے ظاہر ہے لگتا یہی ہے اس آیت کے کانٹیکس ہے کہ نہیں ہر جن یہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ اور بھی جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان پر جو دروازہ بند کر دیر ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ ایک ہر چیز میں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو دروازے کے اندر داخل ہونا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے لیکن کچھ چیزیں limitations ہیں تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے جنرلی ان کی types کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں لیکن واقعی جو آپ نے باتیں ذکر کی اس میں بہت سی ایسی ذکر ہیں جو ہماری ایون اصلاف سے باتیں مل جاتی ہیں ان کی experiences سے مل جاتی ہیں اور بلکہ ایک چھوٹی سی چیز جہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں امام دارمی جو ہے بڑے مشہور امام ہے وہ حدیث ہے ان کی کتاب ہے اتبعو السنن والآتاب اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا باقعہ نکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بقیدہ نا پیغام نکاح بھیجوا بھیجا تو ہم نے کہا جی پیغام نکاح کسی اس کے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں بلکہ یہ الگ بحث ہے جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو نکاح کروا دیا جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری باتشیت شروع ہو گی یہ کیسے بات کرتا تھا کسی فارم میں آکے نہیں کچھ بھی نہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے یعنی ان ادر ورڈز اصل میں یہ بحث موجود ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے کیا وہ ایک دھوان ہے اصل میں قرآن مجید میں جو آیا سموکلس فائر تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ سموکلس فائر نہیں اور اس کے صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے ایسے ہماری ہے نا ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہیں ہم تو فلیش ہیں لیکن ہماری حقیقت اصل میں مٹی ہے علماء کہتے ہیں محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی فیزیکل فارم چینج ہوگی ہے اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آئے نماز پڑھ رہا تھا تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا یعنی ایک شولہ لے کے آیا ایک فلیم لے کے آیا تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے ہی کیا ضرورت ہے فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے اس طرح سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے اور اس نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا تو میں نے سوچا اگر مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی بات کا نہ ہوتا عزت کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت پر سکتا ہوں تو میں اس کو ضرور پکڑ کے بان دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے تو اس سے پتا چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں یعنی ان کی حیث وہ اب آگ نہیں ہے انہیں کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کیا ہے اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں انہوں نے کہا ہمارے ہاں بالکل ہیں ہمارے ہاں قدریہ شیعہ اور مختلف مرجیہ ویرہ اس طرح کی ہمارے ہیں پھر اس کے بعد آگے سنیں انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام 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 بہت بڑے امام ہیں انہوں نے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی ہماری کسی لڑکی سے شادی کی یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی تو اس کو ہم نے کھانے پر بلائیا تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو شادی کی ولیمہ تھا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی بھی تھی یہ کئی روایہ تھا یہ کئی روایہات اس طرح اور سنت کے اعتبار سے کافی سٹرونگ نہیں ہیں یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈنائے کرنا غلط ہے اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر ایک بہت بڑا بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجعہ ویرا جو ہم نے تیمیہ رحمہ اللہ فرما دے ہیں کچھ فنڈمنٹلز پر ہمارا اتفاق نہیں آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مروی ہیں لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر یعنی فر ایکزامپل شیپ شفٹنگ کے بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے اب وہ ایکچول میں کیا اب واقعی اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے کہ پرمنٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈیفرنٹ ہے واللہ ہو عالم تو اس میں ہم تفصیلات کہہ سکتے ہیں کہ واللہ ہو عالم یہ ایکسپیڈینسز ہیں لوگوں کے اور وہ ایکسپیڈینسز کوئی عام ایک بندے کی نہیں ہیں ملٹیپل لوگوں کے ہسٹوریکلی چلا رہی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے